چے ہند چے بھارت آپ کو دوشی قرار کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بہت بڑا crime کر دیا ہے سبھی notice کو اور ان سبھی کو ignore کر کے ایسے messages دیکھنے کے لئے ملے ہیں حال فلال میں loan company کیا کر رہی ہے کہ اس طریقے کے message سبھی ان وقتی کو جن کا multiple جگہ سے یا single کہیں سے بھی loan ہے nbfc سے آپ کا loan ہے bank سے loan ہے تو ایسے message ہو سکتے ہیں کہ آپ کو بھی دیکھنے کے لئے ملے تو کیا سچائی ہے کیا سچ میں ایسا ہے کہ آپ کو criminal گھوشت کر دیا جائے گا بینکوں کے دوارہ nbfc کو دوارہ یا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک بار پھر سے سوقت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل loan help india پہ اور اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر کے bell icon کو press کر لیجئے سب سے پہلی بات کہ اگر آپ ان کا call نہیں اٹھاتے ہیں آپ ان کے messages کو ignore کرتے ہیں آپ mails جو آتے ہیں ان کو ignore کر رہے ہیں آپ notice جو ان کے دوارہ بھیجے گئے ہیں ان سبھی چیزوں کو ignore کر رہے ہیں تو آخر آپ نے ان سبھی چیزوں کو ignore کیوں کیا اور اس کے پیچھے کا کیا کارن ہے کیا وہ آپ نے سامنے company کو بتایا ہے کی نہیں بتایا سب سے پہلا آپ کا قدم یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی loan default ہو تو company کو direct message کر دیجئے اس سے پہلے کہ company message کرے loan bank message کرے کہ آپ کا loan due ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی آپ bank کو بتا دیجئے کی میرا loan ڈیو ہونے والا ہے اور میں جل سے جل پیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا اب جتنا جلد ہو سکتا ہے close کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہی ہوگا میں کر دوں گا لیکن اس بیچ میں آپ کو کسی طریقے کی غلط activity سے بچنا ہے یعنی کی bank کو اگر آپ کے context پہ call کرتی ہے یا پھر آپ کے گھر پہ آنے کی دھمکی دیتی ہے recovery agencies کو آپ کے پیچھے لگا دیتی ہے تو ایسی گھٹناوں سے bank کو پہلے ہی سچیت کر دیجئے کی ایسا کچھ بھی آپ نہیں کریں گے ہمارے ساتھ اس کے بعد بھی ان سبھی messages کو ڈالنے کے باوجود بھی جب bank لگتار call کرتی ہے nbfc لگتار call کرتی ہے تو کوئی بھی normal وقتی جو ہے وہ frustrate ہو جاتا ہے یعنی کی وہ اپنے آپ کو irritate محسوس کرتا ہے اب ایسے میں کیا کرے آدمی ایک دن میں 400 call 500 call 600 call 800 message 1000 message بہت سارے messages بہت سارے calls اگر ان کے سبھی messages سبھی calls کو انسان seriously لینے لگ گیا تو صبح سے لے کے شام ہو جائے گی لیکن ان کے messages اور call آنا بند نہیں ہوں گے تو ایسے میں کیا جو آپ کا قدم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ آپ ان کے messages کو پوری طریقے سے ignore کر رہے ہیں calls کو ignore کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے تو میں ایک بار پھر سے بتا دوں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے جانکاری already ہی company کو دے رکھی ہے جب already ہی company کو bank کو آپ نے جانکاری دے رکھی ہے کہ آپ کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے پڑیابت ماطرہ میں آپ ابھی financially crisis میں ہے جوج رہے ہیں اور ساتھ میں جیسے ہی آپ کے پاس amount ہوگا آپ کو دینے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی bank والے آپ کو پریشان کریں تو یہ سراسر یہاں پہ آپ نے کوئی بھی crime نہیں کیا loan کو نہ دے پانا کبھی بھی crime کی category میں یا شرینی میں نہیں آتا اگر آپ loan کو default کرتے ہیں تو وہ ایک civil معاملہ ہے یہاں پر آپ کے اوپر کبھی بھی آپ کو criminal گوشت نہیں کیا جائے گا اور اس basis پہ کہ آپ ان کے calls کو messages کو ignore کر رہے ہیں یا پھر ان کے notice کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو آپ criminal ہو گئے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف ایک طریقے کا انہوں نے آپ کو ڈرانے کے لیے آپ کو ہی غلط ثابت کرنے کے لیے بنا رکھا ہے کہ آپ ہی criminal ہیں اگر آپ loan payment نہیں کر رہے ہیں اسی لیے بار بار message دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو کیا سچ میں criminal گوشت کیا جا سکتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب تک آپ crime نہیں کرتے ڈکائیتی چوڑی مارٹ پیٹ یہ سب نہیں کرتے تب تک آپ کو کوئی بھی bank یا کوئی بھی institution یا کوئی بھی ویقتی آپ کو criminal گوشت نہیں کر سکتا تو ان سبھی باتوں کو آپ بالکل ہی ignore کریں اور اگر آپ ابھی تک calls وغیرہ ignore کر رہے تھے messages وغیرہ ignore کر رہے تھے تو کیا آپ کو آگے بھی call اور messages کو ignore کرنا چاہیے تو آپ وہ مجھے comment section میں comment کر کے بتائیں گے کیا آپ آگے بھی ان کے call اور messages کو ignore کرنے والے ہیں کی نہیں کرنے والے ہیں اور ان کے پیچھے کا قارت تو میں نے آپ کو already بتا رکھا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں چار سو چار سو call پانسو پانسو call اگر daily کے آتی ہے تو کوئی بھی ویقتی اتنی ساری calls کے جواب نہیں دے سکتا تو یہ ایک طریقہ کا برام انہوں نے پال رکھا ہے کہ ان کے messages سے آپ کے من میں ڈر بیٹھے گا کوئی ڈر آپ کے من میں نہیں بیٹھنے والا ہے جب تک کہ آپ ہمیں follow کر رہے ہیں ہمیں follow کرتے رہیے چینل کو subscribe کر کے رکھئے اگر آپ loan کا payment نہیں کر پاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے civil score کو خراب کر دیا جائے گا جس کے basis پہ آپ کو loan ملتا ہے اگر آپ نے کہیں سبھی personal loan لیا ہے تو آپ کے civil score کو down کیا جائے گا اس کے علاوہ اور دوسری کوئی بھی آپ کے ساتھ غلط condition نہیں بن سکتی ہے تو ان سبھی چیزوں کو آپ ignore کریں جیسے آپ ignore کر رہے تھے message time time پہ ڈالتے رہے کی کیا situation ہے کیا update ہے کیا آپ پیسہ payment کر پائیں گے ابھی نہیں کر پائیں گے یہ update آپ bank کو خود سے ہی دیتے رہیں تاکہ bank بھی بات میں claim نہ کر سکے کہ آپ نے ہمیں کوئی update نہیں دیتی کوئی جانکاری نہیں دیتی اسے کے ساتھ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like کر دیجئے اور چینل پہ اگر نئے تو چینل کو subscribe کر دیجئے مجھ سے contact personally کرنے کے لیے اوپر میں whatsapp number دیا گیا ہے اس whatsapp number پہ بھی آپ